دوستکار دوستو آج اتر پردیش میں لگاتار دوسرے دن ویدھان صفحہ میں زبردست بوال ہوا اور آج بوال ہوا ہے اتر پردیش کے ڈیپیٹی چیف منسٹر کیشا پرساد موریا اور نیتا وپکش اکھلیش یادو کے بیچ بات توتو اور باپ تک پر آ گئی ہے دوستو جب ستہ کی طاقت کے سامنے سوال کمزور پڑ جائیں تو آواز اولند کرنی پڑتی ہے پول کلپ آزاد ہیں تیرے دیوز کلک پر میرے ساتھ میں آپ کو بتاتا ہوں ہوا کیا اور میں چاہوں گا کہ میرے درشک ویڈیو دیکھیں اور پھر وہ فیصلہ کریں کہ غلطی کس کی تھی اور میں چاہوں گا کیا لوگ آپ لوگ کومن سیکشن میں اس کا جواب دیں مدہ یہ ہوا کہ اکھلیش یادو کےشا پرساد موریا پر تنس کس رہے تھے وہ یہ بول رہے تھے کہ جس وکاس کارے کا ذکر آپ کر رہے ہیں وہ تمام نرمان وہ تمام سڑکوں کا نرمان دراصل ان کے کارکال یعنی کی اکھلیش یادو کے بطور چیف منسٹر ان کے کارکال میں ہوا تھا تو اس کے جواب میں ڈیپیٹی چیف منسٹر کہتے ہیں کہ آپ تو ایسا بول رہے ہیں جیسے کہ آپ نے سیفہی میں زمین بیچ کر تمام نرمان کر آیا اس کے جواب میں اکھلیش غصہ ہو کر کہتے ہیں کہ تم کیا پیسہ اپنے باپ کے گھر سے لے کر آئے تھے یا پیسہ تمہارے باپ کا ہے پورا جو ان کے بیچ میں آدان پردان ہوا آپ اسے سنیے پھر ہم اس کی چرشہ کرتے ہیں جلے کی مکھیالے کی سڑک کس نے منائی آپ نے منائی بتائیے 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 خوڑ لیں خوڑ لیں کس نے منائی بتائیے مانی صدر میں آپ کرپیا کر کے آپ اس میں ڈیپیٹ نہیں کریں کرپیا کر کے نیتا پردیپاچ پور مکمتی جی کو یہ بتا دیجے یہ پانچ سال ستہ میں نہیں رہے آگے پانچ سال کے لیے پھر بیدہ ہو چکے ہیں دو آجار ستہائیس میں چناؤ آئے گا میں تو یا مانتا ہوں کہ پھر کمل کھلے گا پھر آپ ابھی کوئی بھوش سید سمیں نہیں ہے لیکن سڑک کس نے بنائی ہے ایکسپریس کس نے بنائی ہے میٹرو کس نے بنائی ہے جیسے لگتا آپ نے سیفہی کی جمیل بیٹ کر کے یہ سب بنوا دیا ہے تم اپنے گھر کے تم اپنے پتا جی سے پیسہ لاتے ہو یا بنانے کے لیے تم نے راشن دادا ہے تو پتا جی نے یقیناً دوستو اکھلیش یادو اس لیے غصہ تھے کیونکہ یہاں پر ڈیپٹی چیف منسٹر کیشہ پرساد موریا نے سیفہی کا ذکر کیا آپ جانتے ہیں سیفہی جو ہے وہ اکھلیش یادو کا ایک طرح سے گرہ کشیتر ہے ان کے جو تمام پریوار اور ان کے تمام پریوار کے جو انٹریسٹ ہیں ہٹھ ہیں سیفہی میں ہیں اور اس وجہ سے وہ ناراض ہو گئے مگر اگر آپ مجھ سے نجی طور پر پوچھیں تو اکھلیش یادو کو کوئی حق نہیں تھا اس طرح کی اگر بھاشا کا استعمال کرنا آج سبح ہی میں نے ایک شو کیا تھا میرے ایک ان پلیٹ فارم پر اور میں نے اس میں بتایا تھا کہ اکھلیش یادو نے کس طرح سے مکہ منتری عادتنات کو گھیرا بغیر اپنا آپاک ہوئے لگاتار جو ہے مددوں پر حملہ کرتے ہو مگر آج کہیں نہ کہیں ایک لکشمن ریخہ کو پار کر دیا اکھلیش یادو نے اور ان کا ایک اگر سوروپ پردیش کی جنتہ نے دیکھا اس میں دو رائے نہیں ہیں کہ یہاں پر کیشو پرساد موریا ان کو بھڑکا رہے تھے کیونکہ دیکھیں جیسے آپ نے سیفہی کا ذکر کیا کہیں نہ کہیں آپ انگلی اٹھا رہے ہیں ان کے پورے پریوار پر اور اسی سے اگر ہو گئے تھے اکھلیش یادو کل کا میں آپ کو نظارہ دکھاتا ہوں دوستو کل بھی ویدھان سبح میں بوال ہوا تھا اور میں چاہوں گا آپ ویڈیو دیکھئے کس طرح سے مکھے منتری آدھتنات کے سامنے اکھلیش یادو نے پورے بی جے پی کی بکھیا اوڈھڑ دی دیکھئے میں تو یہ کہوں گا کہ صدرن کی نیتہ سچ بولتے ہیں اور مجھے بڑا اچھا لگا جب آپ نے سچ بولا میں اس میٹنگ میں موجود نہیں تھا لیکن میں نے تو اخواروں کی مادیم سے پڑھا اور جانکاری مجھے حاصل ہوئی نیتہ صدرن نے کہا جب شکایتیں کی گئیں سرکار کی ادھکاریوں کی شکایتیں جب ہوئیں تو نیتہ صدرن نے کہا کہ آپ لوگ دھلالی چھوڑ دو ادھکاریوں کو میں صدھار دوں گا میں اپنے نیتہ صدرن کا بہت دھنیواد دیتا ہوں پانچ سال تک دھلالی چلتی رہی نیتہ صدرن کو پتہ نہیں لگا اس کارتھی ہوا کہ اکھلیش یادو اسی انداز میں کیشف پرساد موریا کی آلوشنا کر سکتے تھے اور کیشف پرساد موریا بھی چاہتے تو بغیر ان کے پریوار پر اپرتیکش حملہ کیے بغیر وہ اپنی بات کہہ سکتے تھے ان دونوں کی بیچ میں اس قدر تناب بڑھ گیا دوستوں کہ مکھ بنتری آدھتنات کو دخل دینا پڑا انہوں نے ہاؤس کے سپیکر سے اپیل کی کہ جہاں پر تو تڑاک کا ذکر ہے اسے ہٹایا جائے سدن کی کاروائی میں ان شبدوں کا ذکر نہیں ہو سکتا انہوں نے آگے یہ بھی کہا کہ بھاشائی مریادہ بنانے کی ضرورت ہے اور اس لحاظ سے میں تاریف کرنا چاہوں گا مکھ منتری آدھتنات کی کہ انہوں نے کافی بیچ بچاو کیا دونوں نیتاؤں کے بیچ اور ان کے بیچ بچاو کے چلتے ہی ماحول تھوڑا ٹھنڈا ہوا ایک بات ہے دوستو چونکہ اکھلیش یادو کے مورچے کو سو سے زیادہ سیٹے ملی ہیں آپ لکھ کے لے لیجئے اگلے پانچ سال ویدھان سبح کے اندر مکھ منتری آدھتنات کے لیے آسان نہیں ہونے والے ہیں اور اوپر سے اگر اکھلیش یادو زمین پر جا کر لوگوں کی مددوں کو سمبودھت کریں گے یعنی کی جو لوگوں کو سمسیائیں ہیں اگر وہ زمین میں جا کر ان سے ملیں گے ان سے منترنائے کریں گے ان سے باتشیت کریں گے تو یقیناً اگلے پانچ سال کے لیے اتر پدیش کو ایک نایاب وپکش کا نیتا ملنے والا ہے مگر اگر ان کا انداز بیان بلکل ویسا ہی راہ جو کی دوہزار سترہ سے بائیس کے بیچ تھا جب وہ بلکل آخری کچھ لمحوں میں چناووں میں اترے تھے اور باقی کمال کا چناو انہوں نے لڑا اگر ان کا وہی رویہ ہونے والا ہے تو پھر مجھے نہیں لگتا کہ دوہزار ستائیس میں چناوی نتیجے کوئی بہت زیادہ الگ ہونے والے ہیں کیونکہ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے اور میں نے کئی بار کہا ہے کہ اکھلیش یادف کے سامنے جو سب سے بڑی چنوتی ہے نا ویوستہ ان کے خلاف ہے ان کے خلاف پورا پرچار تنتر ہے اور انہیں صرف جنتہ کے ساتھ جو ان کا سمپرک ہے ان کا جو لنک ہے ان کا جو ایکویشن ہے اس کے آدھار پر جنتہ کا دل جیتنا پڑے گا مگر ہاں ایک بات ہے کہ ایک اگر ایک پرتی سکریے ایک ایک ایکٹیو اکھلیش یادف آنے والے دنوں میں دکھنے والے ہیں اور یہ سماجوادی پارٹی کے کارڈر کیلئے ایک اچھی خبر کہی جا سکتی ہے کیونکہ ہم یہ نہ بھولیں کہ حال ہی کہ دنوں میں اکھلیش یادف کو ڈبل جھٹکہ ملا ہے پہلے ان کے چچا شیوپال یادف جو کی پارٹی میں ہو کر بھی پارٹی کے نہیں ہیں آزم خان اور ان کا پورا پریوار جو پانی پی پی کر تانے دے رہا ہے اکھلیش یادف کیلئے تو ایک طرف سے انہیں ان دو مورچوں سے جھٹکہ ملا ہے اب اکھلیش یادف کیلئے بہت ضروری ہے کہ وہ اپنے کارڈر میں وشواس پیدا کریں اور وہ تب ہی پیدا کر سکتے ہیں جب وہ زمین پر اتریں گے لوگوں کے مددوں کو سمبودھت کریں گے اور ویدھان صبح کے اندر اسی طرح سے امت مگر اگر انداز میں اپنی بات رکھتے رہیں گے اور جیسے کہ میں کئی بار کہتا ہوں یہاں مددہ سماجوادی پارٹی کارڈر کا نہیں ہے یہاں مددہ ہے جنتہ جنتہ کے مددے اٹھائے جانے کی ضرورت ہے کیونکہ ہو کیا رہا ہے نا دوستو آپ جانتے ہیں کہ اتر پدیش کی جو سرکار ہے وہ میڈیا کے موں میں کروڑوں روپے ٹھوستی ہے اور میڈیا کا اپنا تو کوئی ایمان نہیں ہے میڈیا کی اپنی تو کوئی ریڈ نہیں ہے تو جب یہ کروڑوں روپے ٹھوستے جاتے ہیں تو مکھی منتری آدھتنات ان کے لیے ایشور سے کم نہیں ہے میں آج آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کرونا کے دوران کئی لوگوں کو بہت نقصان ہوا ہے دوستو اور ظاہر سی بات ہے نیوز چینلز کو بھی ہوا ہے کئی نیوز چینلز آج کی تاریخ میں صرف اس لیے بچے ہوئے ہیں کیونکہ انہیں بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکاروں سے مدد ملتی رہی ہے اب آپ بتائیں نا یہ جو نیوز چینلز ہیں وہ تو ظاہر سی بات ہے گنگان کریں گے ہی بی جی پی کے ایسے ڈھیروں نیوز چینلز ہیں میں آپ کو نام بتا سکتا ہوں مگر چھوڑیے وہ کسی اور دن تو یقیناً اتر پدیش کی جنتہ کی لحاظ سے اگر ایک ایکٹیو وپکش ہے تو اس کے لیے اچھی خبر ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں اتر پدیش کی سمجھ سے آئیں ایک دن میں ختم نہیں ہونے والی ہیں آپ جانتے ہیں کہ وہاں کی اتر پدیش کی پولیس بے قابو ہے وہ لگاتار جنتہ کو یاتنا دیتی ہے ہمارے سامنے ایسی ڈھیروں مثالیں ہیں جہاں لوک اپ کے اندر لوگوں کو مار دیا گیا ہے اور یہ جو تمام واردات ہیں وہ تھمنے کا نام نہیں لے رہے ہیں تھوکدوں کی نیتی صحیح ہے مگر اس تھوکدوں کی نیتی کا نقصان اس کا خمیازہ جنتہ بھگتتی ہے اور جنتہ اور سرکار کے دمن کے بیچ اگر کوئی کھڑا ہو سکتا ہے تو وپکش کا ایک کارگر نیتا اکھلیش کو یہ بھومی کا نبھانی پڑے گی میڈیا میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کیونکہ صاحب میڈیا ہے ہی نہیں تو پھر میڈیا کا نام کیوں لیا جائے بہرحال اکھلیش عادت کے لیے سب سے بڑی چنوٹی یہ ہے کہ ان تمام کٹھنائیوں کی چلتے کیا وہ اپنا کردار نبھا پائیں گے کیونکہ یہ نہ بھولیں راجنیتی اب دو حصوں میں ویبھاجت ہے کیسے دو سال بعد لوگ صبح کے چنوٹ ہیں یعنی کہ اگلے دو سال اکھلیش آرام نہیں کر سکتے اس کے بعد یعنی کہ تین سال بعد پھر ویدھان صبح کے چنوٹ آ جائیں گے دوہزار ستائیس اکھلیش عادب اس کے بعد بھی آرام نہیں کر سکتے ہیں اگر وہ چاہتے ہیں دوہزار ستائیس میں ایک بار پھر سکتا میں آئیں اس کے چلتے بہت ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ لگاتار ایکٹیو رہیں اور ان کے ہاؤ بھاؤ سے لگ رہا ہے کہ کچھ ضرور بدل رہا ہے مگر ویپکش کے نیتاؤں کی اکثر عادت رہی ہے کہ اکثر موقعوں پر وہ غائب ہو جاتے ہیں اور یہ شکایت نہ صرف اکھلیش عادب سے ہے تیجسوی عادب سے بھی رہی ہے اور راہول گاندھی سے تو رہی ہے میں امید کرتا ہوں کہ یہ لوگ جنتہ کو نا امید نہیں کریں گے اب سار شرما کو دیجئے اجازت نمسکار